بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دیگی سٹائل مرک متنجن کی ریسیپی اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ دیگی متنجن کھائیں تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ یہ ریسیپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ کی یہ خواہش دیگی متنجن والے چاول کھانے کی خواہش آپ کی انشاءاللہ گھر پر ہی پوری ہو جائے گی کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل پرفیکٹ دیگی میٹھے چاول یا پھر زردہ یا پھر متنجن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں گی متنجن بنانے کے لیے سب سے جو مشکل کام لگتا ہے جی وہ کلر ہم کس طریقے سے ڈالیں تو آج کی اس ریسیپی میں میں آپ کے ساتھ کلر کو ڈالنے کا ایک ایسا طریقہ ایک ایسا میتھرڈ میں شیئر کروں گی کہ یہ آپ کے مشکل بھی آسانی سے حل ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو مرک متنجن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک سو پچاس گرام چکن لے کر لمبے لمبے پیس کٹ کر میں نے اس کو فرائے پین میں رکھ دیا ہے آدھا گلاسز میں میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے جو کہ چکن بھی اس میں گل جائے اور پانی خوشک بھی ہو جائے تو اگر ہم سمپل چکن کو اُبال کر متنجن میں ڈالیں گے تو چکن کا اتنا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا تو اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں جس میں کہ سب سے پہلے میں نے ایک ہری الائچی دی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹکڑا دارچینی کا جو کہ چکن کی سمیل کو ہتم کر دے گا ایک چوتھائی چائے کا چمچ آپ نے اس میں نمک کا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد کالی مرچ کا پاورڈر بھی ہم اس میں شامل کریں گے وہ بھی ایک چوتھائی چائے کا چمچ بس اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چولے پر رکھیں گے اور اس کو درمیانی آنچ پر ڈھک کر بوائل کریں گے یہاں تک کہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور چکن بھی ہماری گل جائے دو گلاس میں نے سیلا چاول لیے ان کو کم از کم آپ نے دو گھنٹے کے لیے لازمی بھیگو کر رکھنا ہے ویسے تو میٹھے چاول بنانے کے لیے آپ کوئی بھی چاول استعمال کر سکتے ہیں پرانی باسمتی چاول لیکن اگر آپ بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں کہ آپ کا میٹھا اچھا بنے تو میں آپ کو کہوں گے کہ آپ سیلا چاول ہی استعمال کریں تو چاول اُبالنے کے لیے کھلا برتن چاہیے آپ کو کھلا پانی چاہیے اور جی پانی کو میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی اُبال چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں چاول کو آپ نے لازمی دو گھنٹے بھیگو کر رکھنا ہے یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمش تیل ڈالے ہیں تیل کے علاوہ ہم پانی میں اور کچھ بھی ایٹ نہیں کریں گے چاولوں کو ہم اُبال لیں گے یہاں پر ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ میٹھے چاول بنانے کے لیے بھی چاولوں کو ہم ایک کنی پر اُبالتے ہیں ایسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا چاولوں کو آپ نے کمپلیٹ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو بوائل کرنا ہے اور دوسری طرف ہماری چکن بھی بوائل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل ہشک ہو چکا ہے تو چکن کو ہم ایک الگ پلیٹ میں نکال کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں یہ وہ سٹیپ ہیں لازمی ہیں کہ ساتھ ساتھ ہمیں ان کی بھی تیاری کرتے جانا ہے تو چکن ہماری تیار ہو چکی ہے دوسری جگہ پر ہمارے جو چاول ہیں وہ بلکل پرفیکٹ بوائل ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ایک کنی پر چاول بلکل بھی نہیں رکھے کیونکہ ہم نے چاولوں کو شیرے میں پکانا ہوتا ہے جب شیرے میں چاول کو پکائیں تو وہ مزید نہیں پکتے وہ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے کمپلیٹ ان کو پکا لینا ہے پانی نکال دیں گے چاولوں کا اور فوراں اس کے اوپر ہم روم ٹمپریچر کا جو نارمل پانی ہے وہ چھڑک دیں گے تاکہ جو چاول کا ککنگ پروسس ہے وہ رک جائے اور چاول مزید نہ گلیں تو دو کپ چاول کے لیے اب چینی ہم کتنی استعمال کریں گے یہ وہ کپ ہے جس سے میں نے دو کپ چاول لیے تھے اب اسی کپ کی میرمنٹ سے ہم چینی کو بھی میر کریں گے تو چینی ہم نے لینی ہے ایک کپ ایک کپ یہ میں نے پلیٹ میں ڈال دیا اور ایک چوتھائی کپ یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا ہے دو کپ چاول یعنی کے آدھا کلو چاول کے لیے ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ آپ نے چینی لے لینی ہے اب وہی کپ دوبارہ ہم لیں گے اور اس میں ہم گھی ایڈ کریں گے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ہم نے گھی لینا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار کھانے کے چمر بھر کر ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے تو چینی کی بھی میرمنٹ ہو گئی اور گھی کی بھی میرمنٹ ہو گئی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپشنل ہیں لیکن میٹھے چاول زردہ ہو یا متنجن ہو اس میں اچھی لگتی ہیں ڈرائی فروٹس لیے ہیں میٹھائی ہے اور میرا ہوم میڈ بنایا ہوا خویا یا ماوہ ہے اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں یہاں پر ڈرائی فروٹس کو ہم گھی میں روست کر لیں گے فرائے کر لیں گے اچھا گھی میں ان کو روست کریے گا تیل میں نہیں کریے گا گھی میں جب آپ ان کو فرائے کریں گے تو یہ زیادہ کرسپی ہوں گے اور تیل گھی بھی صرف دو کھانے کے چمچ ہی آپ استعمال کریں گے زیادہ نہیں کریں گے تو ہلکی آج پر آپ نے ان کو خوشبو آنے تک فرائے کرنا ہے تو یہ جی ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں بھی روست ہو چکے ہیں اب دوبارہ ہم ایک برطن لیں گے اور سب سے پہلے اس میں گھی شامل کریں گے اب گھی کو تھوڑا سا ہم میلٹ ہونے دیتے ہیں گھی میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانچ لونگ اور دو ہری الائچی اب ان کا ہم تڑکہ لگائیں گے یعنی کہ ان کی خوشبو آنے تک ان کو ہم گھی میں فرائے کریں گے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تیل میں میٹھا بناتے ہیں تو ویسے جو میٹھا صحیح بنتا ہے وہ گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو اچھے سی خوشبو آنے تک ہم نے ان کو فرائے کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں وائل کیے ہوئے سیلہ چاول ڈال دیتے ہیں سیلہ چاول ڈال دینے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے ان کو ہلکا سا مکس کر لینے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر چینی ڈال دیں گے چینی ڈال دینے کے بعد دوبارہ ہم اس کو مکس کریں گے اب جب ہم نے چینی ڈال لی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ جو چینی کا پانی ہے وہ کس قدر نکل آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھکیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھک کر رکھا ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو چینی کا پانی ہے وہ کتنا ہے یہ دیکھئے کتنا سارا پانی ہے تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو ہم نے خوشک کرنا ہے چولے کو آپ درمیانی آنچ پر رکھ لیجئے اور بغیر ڈھکے آپ نے پانی کو خوشک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب وہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو دمپر لگائیں گے لیکن دمپر لگانے سے پہلے ہم اس پر کلر ایٹ کریں گے اچھا آپ نے چمچ میں زردہ فوڈ کلر لینا ہے آپ جو بھی کلر استعمال کریں فوڈ کلر استعمال کریں اور اس طریقے سے آپ چاولوں پر چھڑک دیں اور میں یہاں پر جیلو فوڈ کلر ریڈ اور گرین فوڈ کلر استعمال کر رہی ہوں تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا میں نے کلر ڈال دیا تو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جتنے چاولوں پر میں کلر ڈال رہی ہوں صرف اور صرف اتنے ہی چاولوں پر یہ کلر رہے گا یہ نیچے والے چاولوں پر کلر بلکل بھی نہیں جائے گا اور ہوتا ہے نا پانی میں ہم جب مکس کر کے کلر ڈالتے ہیں تو وہ نیچے تک چاولوں میں چلا جاتا ہے لیکن یہ جو کلر ہے یہ اتنے ہی چاولوں پر ٹھہرا رہے گا جتنے کے چاولوں پر میں نے ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چکن اور میں نے ڈرائی فروٹ وہ بھی ڈال دیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کھویا کس طریقے سے بناتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کے لاس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور جی لاس می جو چیز ہے وہ ہے کیوڑا ایسنس ادا چائے کا چمچ آپ نے کیوڑا ایسنس ڈال دینا ہے لاس می ڈال لیے گا تب ہی آپ کو دیگی متنجن کی خوشبو اور ذائقہ ملے گا تو دم پر رکھ دیا ہے ویسے تو ضرورت نہیں دم پر پھر بھی اگر تھوڑا بہت مویسچر رہ گیا ہے تو وہ دم پر خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا کتب بہترین دیگی متنجن بن کر تیار ہوا ہے اس کو بس آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے والی چاول سارے وائٹ ہیں کوئی بھی چاول کے اوپر ایکسٹرا کلر نہیں گیا بس اتنے ہی چاولوں پر کلر آیا ہے جتنا کہ ہم نے چاولوں پر کلر ڈالا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لوک آ رہی ہے بہت ہی یہ مزے کے بنے ہیں اور سرف کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر مٹھائی چاہیں رکھیں چاہیں نہ رکھیں یہ ویسے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا فیڈ بیک لازمیں دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں اللہ حافظ